جی پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے تو جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا باریک ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو دوسرے دن دیکھ میں ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں رمضان میں جو کہا چاند دیکھنا واجب ہے وہ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ضرور چاند دیکھیں تاکہ وہ باقیوں کو اطلاع دے سکیں گواہی دے سکیں اگر کوئی سارے کے سارے اس کو تر کر دیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے سب لہذا اگر گھر کی خواتین ہیں انہوں نے چاند دیکھا مرد باہر دیکھ رہے ہیں اور وہ اطلاع دیں گے یہ جیسے ہماری رویت حلال کمیٹی ہے ہر ملکوں کے اندر مخصوص علماء ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند کو دیکھتے ہیں شہادتیں قبول کرتے ہیں اور اس کے شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو باقیدہ اعلان کرتے ہیں تو یہ چاند دیکھنے کے وجوب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے اس لئے ہر شخص اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے چاند دیکھیں لہذا اگر آپ نے کوشش کی تو منع بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا تو دوسرا تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کیجئے اور فرض کر لیں کہ اگر وہاں کوئی ایسا نہیں آپ سنسان جگہ پر ہیں آپ نے ایک دن دیکھا شابان کی یعنی آخری 29 شابان کو دیکھا نظر نہیں آیا تو آپ نے 30 شابان 30 گنتی پوری کریں گے اور روزے سٹارٹ پھر جب 29 رمضان ہوگا پھر آپ چاند کی تلاش کریں گے اگر نظر آ جائے تو اگلا عید کا دن ہے نہیں نظر آیا تو بحکم حدیف آپ 30 کی گنتی پوری کر لیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جیسے پتنی کیا قیامت آ جائے گی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افتار کرو یعنی افتار کرو سے مراد یہ عید کرو ٹھیک ہے نہیں ختم ہو جائے گا روزہ تو ایک ویعت میں سرکار نے فرمائے گا چاند نظر آئے ٹھیک اگر نہ نظر آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو اب یہ شابان کے بارے میں بھی ہے اور رمضان کے کہ 29 کو آپ نے دیکھا نہیں نظر آیا تو شابان کی 30 کی گنتی آپ نے پوری کی کیونکہ اسلامی مہینے 30 سے اوپر نہیں ہوتے وہ کرنے کے بعد یعنی 30 پوری ہو گئے اگلا دن لازم روزے کا ہے رمضان کا ہے ایسے جب آپ نے 29 میں روزے کو دیکھ لیا نہیں نظر آیا تو 30 کی گنتی پوری کریں یہ ایسا ہوتا ہے